خیبر پخت انخواہ حکومت نے ہم سعج کے مہانہ کے حساب سے درزہ وزیم مقرر کیا کہ آئی امہ کے لئے ان کا لینہ واہ واہ شاہ بشی کہنے آئی امہ عمر پر ظلت برداشت کرے اگر عمران خان قرآن کا عظیم مفسر یا کنابد و یا کنستئین والا اس کے لئے اتنے اخصان کرے تو سمیع الحق کو اور نوار الحق کو دعلم حقانیہ کے نام پر تیس کروڑ لینہ جائز ہے اور غریب مسکین امام مدرس موزن اگر دس ہزار لیے تو وہ ناجائز ہو گئے مولانا نیروم نے کہا ہر کو جا پستی آپ آ جا رہا ہوت پا کمزوری ورخ حبومہ تھی یہ بات اصل میں علماء کو کرنی تھی لیکن افسوس کہ مجلس بدعمل نے اس قسم کا کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا ہے اس لئے موجود انتخاب میں ان کو اپنی سیاہ روئی نظر آ رہی ہے اور عمران خان تو جیسے بھی ہے لیکن واقعی طالبان خان ہے کسی نے کسی طریقے سے وہ علماء اور دینی مدرسوں کا دفاع کرتا ہے اس ایک عمل میں قابل تعریف ہے اگرچہ مولانا تو اس کو برداشت نہیں کر رہا ہے مولانا نواز شریر کو برداشت کر رہا ہے جو جمعہ کا قاتل ہے اور شاعر اللہ کا بہت بڑا مجرم ہے جو در بدر خاک بر سر پر رہا ہے